چاند پر جانے والوں کوئی تشاہ حسین نے کہا تھا ظالم کسی کے ناشئے خدم یاد آتے یہاں بھی کامیابی تو ہے انسان کی ملد پرورتگار نے کہا کہ یہ جو باری امانت اٹھایا ہے انسان نے یہ تو بڑا ہی ظالم ہے بہت بڑا نادان ابھی ایک سوال میرے پاس آیا میمبر بارن سے پہلے کہ جب زمین نے انکار کر دیا تھا باری امانت اٹھانے سے تو یہ انسان یہ تو اسی مٹی سے بتا ہے اسے نے کیسے باری امانت اٹھائی اب آپ سے نکیاز کروں کہ یہ سوال کی کیا عرضش ہے اس سوال کی عرضش اس لئے نہیں ہے کہ آپ انسان کو صرف خاکی مخلوق سمجھتے ہیں انسان خاک کا پتلا تھا وہ کبھی انسان نہ کہلاتا جب تک کہ اس میں روح کر لیا ہے کون سوال کیا ہے نفخ روح نے انسان کو انسان بنایا ہے تو جو باری امانت اٹھانے والا وجود ہے وہ صرف خاک کا پتلا نہیں ہے خاک کے پتلا نے باری امانت نہیں اٹھایا ہے باری امانت تو اس وجود نے اٹھایا ہے کہ جو زی روح ہے اور جو سرابہ روح ہے دوسرا سوال آیا تھا میرے ہی تفریروں سے اٹھا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا انسان ایک وحدت ہے اور ہم تو سنتے آئے کسی سے سنا کہ انسان تین چیزوں کا مجھوہا ہے اور کسی سے سنا دو چیزوں کا مجھوہا ہے کوئی کہتا ہے انسان جسم روح اور نفس کا مجھوہا ہے کوئی کہتا ہے انسان روح اور جسم کا مجھوہا ہے کوئی کہتا ہے انسان بے شمار چیزوں کا مجھوہا ہے آپ کہنے انسان ایک وحدت ہے میں نے اس کا جواب اس وقت بھی عرض کیا تھا پھر عرض کرنا ہوں دیکھئے ایک ہوتی ہے عمومی خطابت عمومی خطابت کی تعریف یہ ہے منطق کی کتابوں میں کہ مقبولات پر اس کی بنیاد ہوتی ہے مقبولات یعنی وہ تصورات وہ کنمنشنل آئیڈیاز کہ جو پہلے سے ذہن عوام میں موجود ہیں انہی کو بنیاد بنا کر تقریر کر دی جائے اور جو سمجھانا ہے وہ سمجھا دیا جائے یہ ہے خطابت کی عام تعریف مگر مدرسہ حسینی عام خطابت کا محل نہیں ہے اگر ہم کنمنشنل آئیڈیاز ہی پر تکیہ کر کے کوئی بات کہیں گے تو بات آگے کہاں پڑھے گی اور پڑھے گی بھی تو کتنی پڑھے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کنمنشنل آئیڈیاز ہوں ان سے دستبردار ہو کر آئیں یہ مدرسہ قرآن ہے پہلے سے کچھ لے کے ذہن میں نہ آئیں بس ایک ارادہ لے کے آئیں کہ ہمیں در سے حق حاصل کرنا ہے ہمیں تو وہ تصورات لینے ہیں جو قرآن میں پیش کی ہیں ہمارے ذہن میں جو بھی تصورات ہیں وہ ناقص ہیں اور اسی لیے میں نے وہ کنمنشنل آئیڈیا ریجیٹ کر دیا کہ انسان دو چیزوں کا بنیوہ نہیں ہے انسان ایک وحدت ہے جب تک اس خاکنائے دہر میں ہے انسان ایک وحدت ہے اب یہ وہ بنیادی مطالب ہیں جنہیں مقرر حرص کرنا پڑتا ہے اور میری طبیعت حرف مقرر سے گوریزہ رہنا چاہتی آنے سے پہلے میں نے لاہور میں عرض کیا تھا یہ جملہ مختصرا یہاں بھی سن لیجئے روح انسانی یا نفس انسانی اور نفس انسانی نے روح انسانی یا نفس انسانی یا ذات انسانی یا حقیقت انسانی اس کی تخلیق کے لیے اس دنیا میں کیا حصول ہے عالم اسلام کے بزرگوان خلصفی حضرت ملا محمد ابن ابراہیم شیراغی معروف بملا صدرہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ دے دیا ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا نفس انسانی حدوث میں آنے کے لیے حیز وجود میں آنے کے لیے عالم شہود میں آنے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے جسم کا محتاج ہے لیکن اپنے باقی رہنے کے لیے جسم سے بینی آنس روح ہماری تخلیق کے لیے جسم کی محتاج ہے جسم کی نیاز مند ہے جسم کی ضرورت مند ہے مگر باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت مند نہیں ہے تمام تمہینوں کو سمیٹ کر کیونکہ باقی کچھ اور بھی حق کرنی ہے مثال ارز کر دوں کہ عطلِ گلاب حاصل کرنے کے لیے ابتداءاً گلاب ضروری ہے جب تک گلاب نہیں ہوگا اس کا مادی وجود اس وقت تک عطلِ گلاب کشید نہیں کر سکتے یعنی عطلِ گل وجود میں آنے کے لیے گلاب کا محتاج باقی رہنے کے لیے گلاب کا محتاج نہیں ہے جب گل کشید کر لیا رکرِ گل کشید کر لیا اب گل کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا پیکرِ ظاہری رزقِ خاک بن جائے گا رزقِ خاک بن جائے گا عطلِ محفوظ رہے گا اور کب تک محفوظ رہے گا یہ منحاصر ہے عطلِ کشید کرنے والے کی جائے گا یہ عطلِ اور یہاں گلِ وجودِ بشری کا عطل کشید کرنے والی ذات وہ خالدِ کائنات ہے کہ جو حکیم بھی ہے علیم بھی قدیر بھی ہے قادر بھی اس نے پھیجا ہے یہاں کہ تم اپنی روح کو پروان جباؤ جیسے ہی روح درگِ کمال تک پہنچے جی جس رزقِ خاک بن جائے گا روح عبداللہ آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گا لیکن جب تک یہاں ہے جس روح کی وحدت قائم لگی وحدت قائم لگی گلاب اور گل اور خوشبوے گل دو چیزیں ہیں یا ایک گل اور بوے گل دونوں میں سنویت ممکن ہے نہیں ممکن ہے اسی طرح انسان اور روح میں سنویت ممکن نہیں ہے انسان ایک وحدت ہے جس اور روح میں دوئی نہیں ہے عاقل اور رشق میں دوئی نہیں ہے عیم اور رشق میں دوئی نہیں ہے اسی طرح عقیدے اور عمل میں دوئی ممکن نہیں ہے آقل آقل ہاں یہ اہم بات ہے ایک بہت اہم بات ہے توجہ رکھئے میں دیکھنا ہوں دور تک آپ دیکھنے میری آنکھوں پہ آئے نہیں تھے میں دور تک دیکھنا ہوں آپ بیدار ہیں اور بیدار ہیں تو اس جملے کو محفوظ رکھئے گا لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے یہ مغالطہ ہے یہ مغالطہ ہے کھلا ہوا مغالطہ عقیدہ آقل تیہ کرتی ہے عمل کے لئے دل آمانہ کرتا ہے اگر عقیدہ دل کا معاملہ ہے تو علم کلام کی امارت ہی گھر جائے گی اب آپ فلسفیانہ دلیلیں پیش کریں گے کہ خدا ایک ہے فلسفہ تو عقل کا معاملہ ہے یہ کس لئے کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ خدا کوئی خالق ہے وہ خالق واحد ہے وہ واجب المجود ہے اس کے صفات ہیں کچھ صفات سموتیاں ہیں کچھ صفات سلمیاں ہیں یہ سب عقل کی بات ہے یا دن کی خدا کو عقل قبول کرتی ہے قبول عقل کرتی ہے جہاں دل دیتا ہے محمد عربی خاتم النبین ہے صلو اللہ علیہ وآلہ لیکن جم تک یہاں ہے جس من روح کی وحدت قائم لگتی وحدت قائم لگتی ہے گلاب اور خوشبوے گل اور خوشبوے گل دو چیزیں ہیں یا ایک گل اور بوے گل دونوں میں سنویت ممکن ہے نہیں ممکن ہے سی طرح انسان اور روح میں سنویت ممکن نہیں ہے انسان ایک وحدت ہے جسم اور روح میں دو ہی نہیں ہے عقل اور رشق میں دو ہی نہیں ہے عید اور رشق میں دو ہی نہیں ہے اسی طرح عقیدے اور عمل میں دو ہی ممکن نہیں ہے آقل آقل ہاں یہ اہم بات ہے ایک بہت اہم بات ہے توجہ رکھئے میں دیکھ رہا ہوں دور تک آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھوں پیانے ہیں میں دور تک دیکھ رہا ہوں آپ بیدار ہیں بیدار ہیں تو اس جملے کو محفوظ رکھئے رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ تو دل کا معاملہ بتا ہے یہ مخالطہ ہے یہ مخالطہ ہے کھلا ہوا مخالطہ عقیدہ آقل تیہ کرتی ہے عمل کے لئے دل آمادہ کرتا ہے اگر عقیدہ دل کا معاملہ ہے تو علم کلام کی امارت ہی بھائی جائے گی اب آپ فلسفیانہ دلیلیں پیش کریں گے یہ بھی خدایق ہے فلسفہ تو عقل کا معاملہ ہے کس لئے کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ خدا کوئی خالق ہے وہ خالق واحد ہے وہ واجب المجود ہے اس کے صفات ہیں کچھ صفات سبوتیاں ہیں کچھ صفات سلمیاں ہیں یہ سب عقل کی بات ہے یا دن کی خدا کو عقل قبول کرتی ہے قبول عمل کرتی ہے جہاں دل دیتا ہے محمد عربی خاتم النقین ہے صلو اللہ عنہ وآلہ عقیدہ ہے نا دل تہہ کرے گا عقل عقل دیکھ لے گی کہ پیغمبر مجھ سے بات کیا ہونے چند حسن نبوت کسے جائے گا حسن نبوت کی ضرورت بھی ہے یہ بحث ہے پورا آپ کے آپ کا جو دوست ملک ہے نا جہاں سے میں آیا ہوں یمین کی کہ دوست ملک ہے وہ الگ بات ہے کہ چھے رفو وہاں سے چلی جائے حسن وہیت الگ مسئل ہے لیکن دوستی رہے گی انشاءال چھے رہے گی